ناظرین اسلام علیکم آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کا میں اضباع ناظر ہے ناظرین مسلم لیگ نواز کا بڑا پرانا ساتھی شاید کا کانا پاسی جس نے اس الیکشن میں مسلم لیگ نواز سے راہیں جدا کر لیا ہے اور حالیت دنوں میں آپ نے پارٹی کا اعلان کر لیا ہے آج اس نے بڑے بڑے انکشافات کر دی ہیں اور اس نے واضح پیغام دے دی کہ میں یہ سو فیسد لکھ کر دے سکتا ہوں کہ اگر یہ حکومت رہتی ہے یا آپ نے ٹنے اور پورا کرتی ہے تو اس مولک کا پھر اللہ یافت ہے اس پر عربوں خربوں نہیں بڑھ کے سیکڑوں خربوں کے حساب کردہ چاڑے جائے گا اور بھی بڑی بڑی بات ہے کہ یہ ناظرین نے ایک دفعہ ویڈیو ملہدہ فرمائے پھر اس پر مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ حکومت پانچ سال پوری کرے گی میں آپ کو حقین سے کہتا ہوں نمبرز رن کر لے سو کے عرب سو خرب کے قریب پہنچ جائے گا عدل کا نظام درست نہیں ہوگا وہ ملک آگے نہیں چل سکتا اس میں کوئی انویسمنٹ نہیں آئے گی ہم آئی ایم ایف میں جاتے ہیں ریویو مکمل ہوتا ہے پورا ملک جیشن میں خوشی بناتا ہے ٹی وی پر پروگرام ہوتے ہیں آئی ایم ایف میں جانا اس بات کا اطراف ہے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں اور ہم نہ صرف ناکام ہوئے ہیں بلکہ ہم نلائق بھی ہیں ہم اپنے گھر کے علاق خود درست نہیں کر سکتے ہمیں ضرورت ہے کہ باہر سے کوئی آئے وہ سمجھائے اور ہم پر قدغنے ڈالے اور پھر ہم جا کر کام کریں گے اور حکومت کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پروگرام نگوشیٹ کرتی ہے پھر اس کے اندر شارٹ کٹس ڈونٹی ہے کہ کس طرح ہم اس معاملے سے باہر نکل سکیں حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی آپ تارگٹس پورے نہیں کریں گے تو اس کا اثر بھی آپ پر ہی پڑے گا آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک بروکرسی ہے وہ پوری دنیا کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں آپ ساؤتھ امریکہ میں ہوں آپ ایفریکہ میں ہوں پاکستان میں ہوں وہ ایک ہی فارمولہ ہے ان کے پاس وہ ہی آپ پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی اثرات کیا ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ گروتھ رک جاتی ہے آپ کی انفلیشن بڑھتی ہے عوام پر بوجھ بڑھتا ہے دنیا کے لیے پاکستان کی ایکانومی کو افلوٹ رکھنا سستا ہے اس کا ڈیفورٹ مہنگا ہے یہ بات یاد رکھیں آپ کی محبت میں یہاں کوئی نہیں آتا آپ جاتے ایم ایف کے پاس اور دنیا کے لیے یہ آسان ہے کہ آپ کو زندہ رکھیں آپ ایک ایڈمی طاقت ہیں معاملہ چلتا رہتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ یہ پروگرامز ہوتے ہیں کہ ایک آئی سی او میں جیسے پیشنٹ ہوتا ہے آپ بار بار آئی سی او میں جائیں گے چوبیس میں خلال چوبیسویں دفع ہے ٹوئنٹی فور ٹائم ہم آئی سی او میں جا رہے ہیں تو وہاں سے آپ کی برز کا حل نہیں نکلے گا آپ کو بینٹریٹر پر ڈال دیں گے آپ زندہ تو رہیں گے لیکن حل نہیں نکلے گا حل ذرا مشکل ہے کیونکہ ہم نے حلات کو بہت بگاڑ دیا ہے اور ایک بات یاد رکھیں کہ جس ملک میں سیاسی انتشار ہوگا سیاسی نفاق ہوگا وہاں کی اس کی معیشت بھی کمزور ہوگی ہم دونتے رہتے ہیں مختلف فارمولے کہ پتہ نہیں ہم کوئی موجودات کر لیں گے اور ملک میں انتشار بھی ہو نظام بھی نہ چل رہا ہو اور ملکی معیشت ٹھیک ہو جائے گی انویسمنٹ آ جائے گی مجھے پاکستان میں ایک ڈالر کی انویسمنٹ دکھائیں جس نے جس کو استعمال کر کے ہم نے ملک سے کچھ ایکسپورٹ کیا ہو یہ بدنصیبی ہے ہمارا آج ملک اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں آپ کو باقی بھی حل بتائیں گے ایک ہی حل ہے کہ آپ یہاں پر مال بنائیں اور ایکسپورٹ کر سکیں آپ نے اس چیز پر فوکس کرنا ہے لیکن آپ کے پاس جو انویسمنٹ آتی ہے وہ اس مقصد کیلئے نہیں آتی وہ کچھ ایمپورٹ ریپلیسمنٹ کر دے گی کچھ بجلی کے مسائل حل کر دے گی کچھ ہڑکیں بن جائیں گی لیکن جب ان کی ریپیمنٹ کا وقت آتا ہے تو وہ معاملہ بھی جو ہے وہ ڈالروں میں ادا کرنا پڑتا ہے اور آج مشکل یہ ہے کہ آپ کا مسئلہ آپ کے بیرونی کرز یقیناً ایک مسئلہ ہے آپ کا اندرونی کرز اس سے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے اور آج آپ کی کیفیت یہ ہے وفاقی حکومت کے پاس جو آمدن ہے وفاقی حکومت کی چار بڑی مدیں ہوتی ہیں سود ہوتا ہے انٹرسٹ ایک آپ کی ڈیفنس کے ایسپینڈیچر ہوتا ہے ایک رننگ اف سیبل گورنمنٹ ہوتی ہے اور ایک آپ کا ڈیویلیمنٹ ہوتا ہے آج جو وفاقی حکومت کی کل آمدن ہے وہ آپ کا سود بھی پورا ادار نہیں کر سکتی حکومت نئے کرزے سے چلے گی اور ڈیویلیمنٹ اگر کوئی کرنی ہے جتنی مرضی کریں لیکن رضا باکی صاحب کے سابقہ ادارے سے بائیس تیس فیصد پر سود لے کر آپ کر سکتے ہیں یہ آج آپ کی کیفیت ہے تو سود کے جو معاملات ہیں آپ کا کرزہ تیرہ میں نو اشاریہ پانچ کھرب روپیہ تھا اٹھارہ میں سودہ اشاریہ پانچ کھرب ہو گیا اور آج انتالیس کھرب ہے ایکسپونینشل گروت ہے یہ حکومت پانچ سال پوری کرے گی میں آپ کوئی حقین سے کہتا ہوں نمبرز رن کر لیں سو کھرب کے قریب پہنچ جائے گا یہ بندسیبی ہے کہ ہم نے اس چنگل سے نکلنا ہے اور اس چنگل سے آپ کو آئیم ایف کو پروگرام نہیں نکالے گا لیکن آپ نے آئیم ایف کا پروگرام بھی مکمل کرنا ہے آپ نے اعتماد دینا ہے دنیا کے انویسٹرز کو کہ آپ کا ڈیفارٹ نہ ہو جائے آئیم ایف آپ کو زندہ رکھتا ہے لیکن وہ آپ کی پالیسیز ہوں گی آپ کی کوشش ہوگی جو آپ کو اس معاملے سے نکالے گی یہاں پر اکثر ہم کہیں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی اس بجٹ میں کیا ریلیف آئے گا یہ تو اب وزید خزانہ ہی بتائیں گے میں تو سمجھتا ہوں ریلیف آپ کیسے دیں گے ریلیف وسائل سے آتا ہے آپ تو عوام پر مزید بوجھ ڈال کر جو آئیم ایف کو آپ نے نگوشیئٹ کرنا ہے اور سنیا ہے کہ اس دفعہ آئیم ایف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تارگٹ بیسٹ ریلیزز ہوں گی کہ آپ کو دیں گے وہ تارگٹ پورا کریں گے تو پھر اگلی ریلیز ملے گی ورہا نہیں ملے گی تو اس لیے آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ نے کرزہ لے کر کرنا ہے اگر اپنے سیاسی معاملات کو درست نہیں کریں گے یہ معاملات حال نہیں ہوں گے کسی خام خیالی میں مت رہیں عدل کا نظام درست نہیں ہوگا وہ ملک آگے نہیں چل سکتا اس میں کوئی انویسمنٹ نہیں آئے گی انویسمنٹ اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتا ہم آج بھی ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر آج بھی ہم تقاریر فرماتے ہیں ہم دعوے کرتے ہیں ان دعوے کے کوئی حقیقت نہیں ہے ناظرین آپ نے ویڈیو ملازم فرمائے یہ ناظرین اس ملک کے سیاستدان جو ہیں یہ آپس میں اُلجڑے ہیں اور اقتدار کے نائشے لینا چاہتے ہیں ناظرین اس وقت یہ جو دو پارٹی ہیں جو اس ملک پر زبردستی مسلط ہو گئی ہیں اور یہ کولیشن گورنمنٹ بن گئی ہے ناظرین اگر ان کے ماضی کو دیکھ جائے تو آج تک انہوں نے پہلے کون سا اچھا کام کی ہے جو آپ کریں گے صرف اور صرف جھوٹے خواب اور سوانے خواب اس عوام کو دکھاتے ہیں کہ عوام ہمارے جانسے میں آ جائے لیکن عوام نے جس طرح ان کو آٹھ فروری کو ریجیکٹ کیا ہے اور آٹھ فروری کو عوام نے تو انہیں ریجیکٹ کر دیا تھا لیکن ناؤ فروری کو ان لوگوں نے جو کیا ہے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے دل میں یہ محبت پیدا کر سکتے ہیں عوام جانتی ہے کہ کس طرح انہوں نے عمران خان کے مندٹ کو چُرائے کیونکہ عوام نے عمران خان کو منتخب کیا تھا اسے ووٹ دیا تھا اور چوری شدہ مندٹ کے ذریعے قوم پر مسلط ہونے کے بعد آپ یہ جھوٹے اور سوانے خواب دکھا کر عوام میں پاپو لٹی چاہتے ہیں عوام کو کیا یہ بے وقوف سمجھتے ہیں عوام کو ان کا ماضی کا کردار بھی یاد ہے اور حالیہ الیکشن میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ تو عوام کو بلکل واضح نظر آ رہا ہے عوام کبھی بھول نہیں سکتی ناظرین آپ صرف رستہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ ہم پر اور ہمارے بلک پر میر بھول نہیں کرے کیونکہ یہ جو دو پارٹی ہیں یہ بڑے عرصے سے اس قوم پر مسلط ہیں انہوں نے زنا کو پہلے قصر چھوڑی تھی اور آپ رہتے سہتی بھی قصر نکال دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ناظرین آپ نے ویڈیو ملازف فرمائے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے اور شاید ککان عباسی نے جتنی باتیں کی ہیں ان سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا نئی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رہا لازمی دیجئے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے ازبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ